خبر ہے کہ لاہور میں نیجی کیپ کمپنی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تحریری درخواست مانگنے پر تھانے دار کا مینجر پر شدید تشدد ویڈیو وائرل ہو گئی پولیس نے زیادہ ہی چاکا لٹھی جا رہے ہیں اور اس قدر بتتمیزی اس نے کی ایک تو ہوتا ہے نا غصے میں آ کر ایک دو گھنسے مار دینا لٹیں مار دینا وہ اس قدر ہسٹاریکل لگ رہا ہے آپ نے دیکھی نہیں وائرل ہوئی اس کی ویڈیو ہم تو اس لیے یہ چیزیں نہیں چلاتے آوائیڈ کرتے ہیں کہ اس سے زلط کو فروغ ملتا ہے پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں بدنصیب لوگ ہیں زندگی میں کبھی انہیں کسی نے گلے لگایا ہی نہیں ہوتا کبھی پیار ہی نہیں کیا ہوتا اس میں عوام کا کیا قصور ہے پھر تم یہ نوکری مت کرو کچھ وار کام کر لو کچھ چھوٹا مٹا بزنس کر لو کھیتی باڑی کر لو اچھا خاصا پیسہ بنا لیا ہوتا ہے تم نے وہ جس طرح مار رہا ہے لگتا ہے ہسٹریا کی کوئی بدترین قسم ہے اور غلیز گالیاں دے رہا ہے اس کو اچھا خاصا معزز مینجر ہے اس کو اٹھا کے پھینک رہا ہے یا تو اس نے تمہارا گریبان پھاڑ دیا ہو تمہاری وردی پہ ہاتھ ڈالا ہو تم پہ اصلہ تان لیا ہو تمہیں صرف یہ کہا ہے کہ سر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے نا ہمارے کاروبار کے اچھی خاصی کیب کمپنی ہے انٹرنیشنل فیم کی اور سہولتیں فرام کر رہی تمہیں تکلیف صرف یہ ہے کہ وہ پیسہ کیوں کمارے ہیں اور اگر کمارے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دے رہے تمہیں کیوں نہیں دے رہے یہاں کوئی ہوتل چلا دیں ایک ڈھابا وہ یہ کہہ یہ کامیاب ہو جائے گا نا سب سے پہلی تکلیف سب سے پہلا درد مقامی ایسے چو کے پیٹ میں اٹھے گا کہ یار یہ سارا کچھ کھائے پیے جا رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے جیسے جولیس سیزر حصہ مانگا کرتا تھا نا یہ اپنے آپ کو جولیس سیزر سمجھتے ہیں اور اسے مارا ہے کٹا ہے اچھی طرح گاڑی میں پھینکا ہے اور جس طرح وہ لے کر گیا ہے اللہ رحم کرے اس ملک پر اور اس کی پولیس کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اگلے سو سال بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا میں صرف پولیس نے نہیں مارا اس انسان ابھی مجھے تھپڑ مارے ہیں تم کون ہو بھی سر میں ہونا تھا پرائیویٹ گان میں ہے نا ایک چیز پوچھی کہ اے بندہ کی تریندہ ہے اگر بکواس کری جا رہے ہیں اچھا ایک تو تمیز سے بات کرو اچھا میری گالسوں تسی میں جانتے نہیں کہ اچھا تم ہمیں نہیں جانتے اتنے جوتے کھاؤ گا یاد رکھو کہ قیامت تک اور ایلی سی تسنا کیسی مارنے کی تھی نہیں کلی میں ہی نہیں مار پتر ہے میں بھی مردہ مردہ دن دو دن چپیڑا ماراں گا اور ایلی چپیڑ جتھے بھائی دی جلن بہت اندھیی ہو اہا اور داگ پہجند ہے اچھا 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 بدماشی نا میڈیا تھی اے بھی نکل جائے گی میں اندار سنیا ایلو سر میڈیا کے سامنے تو تمہارا سب کچھ خطا ہو جاتا ہے سر ہماری کمپنی نے وزیراعلا بزدار صاحب سے انصاف مانگا ہے بزدار سے انصاف مانگا ہے بس پھر مل گیا تمہیں کیوں وہ بیچارہ ایک شریف آدمی ہے تو ایسی خامخواہ ایک حادثے کے نتیجے میں وزیراعلا پنجاب لگ گیا ہے نہ اس کے پلے کچھ ہے نہ اس کو کچھ کرنے دیتے ہیں اور وہ خود کرنے کا مجھے لگتا ہے اہل بھی نہیں ہے یہ بات غلط ہے کہ کوئی مجھے کرنے نہیں دیتا کسی کی مجال ہے تمہیں کرنے نہ دے ایون وزیراعظم کی مجال نہیں ہونی چاہیے تم نے اگر کچھ کرنا ہے نا شباز شریف کرتا تھا نا بڑے بھائی سے پوچھے بغیر بہت کچھ کرتا تھا تمہیں کیا تکلیف ہے تم کیوں نہیں کر سکتے اینا در ڈرائیور نے سامنا کی تھی باتمیزی صرف اس نے یہ کہا تھا کہ تحریری طور پہ دو گے تو میں جواب دے ہوں کیونکہ یہ کمپنی پالیسی ہے یہ کوئی ککے کا ہوتل نہیں ہے صرف یہ نو نمبر ویگن میں گھومنے والے لوگ تھے اتنی اچھی کمپنی آگئی ہیں گاریاں چل رہی ہیں ان کو اقلی نہیں آتی سر ایکچولی ہوا کیا تھا وہ ایک ڈیٹیل مانگنے آیا تھا کہ تمہارے ہاں جو کسٹمرز ہیں کلائنٹس ہیں کن کن ایڈریسز سے رابطہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا یہ ایک تو لمبا کام ہے اور دوسرا میں مجاز نہیں ہوں تحریری طور پر آپ مجھ سے پوچھیں اس کے اوپر مجھے دو چار دن کا ٹائم دے میں آپ کو پورا ڈیٹا نکلوا دیتا ہوں کیونکہ کمپیوٹرائزد ہے سارا کچھ تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے صرف ایک قائدہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو جلدی میں ہوں وہی تو فوراں چاہیے تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا سننے کی عادت ہی نہیں ہے ان کو سر رولز کو فالو کرنا تو ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے کیا غلط بات کی دی بھئی میں نے تمہارے ساتھ چپیڑا نہ کھالی میرے کو یہ دیکھیں سر یہ بات سنیں آپ ذرہ ادھر آکے بیٹھیں رو بھی ادھر آکے بیٹھو ذرہ آوے ادھر آ ذرہ اوے ایچھ بیٹھ نہیں نہیں آپ ذرہ بیٹھیں کوئی وردیچ نہیں ہے تپول سلیہ گا بہت بتمیز ہی کھا رہے ہیں جو میرے نال اے بتماشی توڑی اے اوقات تمہاری ہے اچھا دی اب بتائیں معاملہ کیا تھا ہر بات یہ ہے جب ان سے پوچھا گیا ہے تو ان کا کام بنتا ہے نا کہ ہمیں بتائیں دیکھو گھگی بند گئی ہے بیچارے کی یہ ہے اوقات تمہاری اشفاق صاحب کی مجھے ایک بات یاد آگی ہے اشفاق احمد صاحب کی فرماتے ہیں کہ جو ٹپے اور مائے گانے والے لوگ تھے ان کو تفتیش جیسے باریک کام پر لگا دیتے ہیں ان کو کیا پتا وہ آتے جاتے لوگوں کو بس پکڑ لیتے ہیں اور دھونس جماتے ہیں ٹپے بھی بڑا کےڑے کہوں دے ہیں اے در مڑ بلو چانے سانگ لے لے پاسے مکہ میرا کلے جا دھرو کے لائے گی مار لوس کے مری گیا ملکہ وہوہ وہوہ آرہ کی کیا رہا ہے اے لوس کے مری گیاں کی انڈا جی مکہ میرا کلے جا دھرو کے یہ یعنی کیچ کے لے گئی میں لوس کے مری گیا ملکہ اور میں جل مراؤں ہوں بس اس غم میں اس دکھ اکھو کسی دھریندیزی پیٹی ہے اترے تیرا دفتر کا کھلنا نہیں ہے کہ میں نے داستے تو اٹھیں گا تو دفتر جائیں گا نا یہ توڑا تو تا بدماج ہے یہ ہے اصل شریف شہری جس کو اپنے فرائض کا بھی پتا ہے اور حقوق کا بھی اپنی طاقت کا بھی پھر تھپڑ میں بھی مار سکتا تھا لیکن مجھے میری ڈیزگنیشن اجازت نہیں دی یہ مینرزم میں گیرے ہوئے لوگ ہیں اس نے وردی پہن رکھی تھی اور وردی پہ ریٹیلی ایٹ نہیں کر سکتے سر امریکہ میں تو ہوتا ہے نہیں آپ ریٹیلی ایٹ نہیں کرتے امریکہ میں بھی وہاں پر سیٹیزنز اریسٹ ہے ایک چیز ایک شہری پولیس والے کو اریسٹ کر سکتا ہے پتہ ہے نا آپ کو جب وہ دیکھے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا اسے کہہ گا you have the right to remain silent I am arresting you this is a citizen's arrest سر یہ ممکن کیسے ایک بندہ نہیں نہ ہوتا پھر سارے مل جاتے ہیں یہ ہوتا ہے اجتماعی شعور اجتماعی طور پہ سب ہکٹے ہوکے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل جلٹ کا ایک ایڈ چل رہا ہے نا وہ جو بڑا متنازہ ایڈ ہے کہ جناب مرد جب حریس کرتا ہے عورت کو تو عورتوں کو ہی نہیں کھڑا ہونا چاہیے مرد کو کھڑا ہو جانا چاہیے جو ساتھ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے تو exactly میں اس کے حق میں یہ خلاف بات نہیں کرنا چاہتا لیکن analogy وہی ہے وہ جو constitutional باریکی ہے نا امریکہ کی یہی ہے جب ایک شخص قانون کا نام لے کر قانون کی دھجیاں بھی کہہ رہا ہوتا ہے پھر آپ سب مل جائیں پھر معاشرے کا اجتماعی شعور اقدم حرکت میں آ جاتا ہے یہ automated system ہے اور ایک دن میں نہیں ہوتا اس کے پیچھے دو سو سال کی تپسیہ ہے اب دیکھیں نیجی torture cell بنائے ہوئے ہیں پولیس والوں نے خاص خاص افسر نے ایسی ہی تھی امریکہ کی پولیس آپ دیکھئے جو کچھ انہوں نے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہے لیکن آہستہ آہستہ شعور ایک پودے کی طرح ایک درخت کی طرح ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب اس کی گھنی چاؤں آپ کو ملتی ہے تو یہ تو حد سے تجاوز کر جاتی ہے ایون وہ درخت جو آپ کے کمروں میں گز جاتے ہیں پتہ نا باغ میں آپ نے درخت لگایا ہے ساتھ آپ کی کھڑکی ہے آپ کو کیا پتہ کہ دو سال بعد اس کا تنہ آپ کی کھڑکی میں گھس جائے گا بلکل یہی کچھ ہوا تھا نائن الیون سے پہلے یہ جو فریڈم اور لیبرٹیز حد سے تجاوز کر گئیں انہوں نے پھر اس کے پر کٹے وہ کیسے سر بس جیسے کہا جاتا ہے کانسپیریسی تھیوری ہے کہ نائن الیون سٹیج کیا تھا خود امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ان لیبرٹیز کو کلٹیل کرنے کے لیے سر آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کی کمپنی نے آلرڈی کیس بھی کر دیا ہے درخواست بھی دے دیا ہے اور آپ اس کی فکر نہ کریں یہ تھانے دار موسٹ پرابیبلی برطرف ہوگا پردی نہیں ہونا ہنا نے کیوں بڑے ہاتھ پہنے دے میرے صاحب دے اداس دیا ایک بندہ وردی سے پچھنڈے ہے کہ اے کام کر دے انہوں نے پتہ لگا وردی سے بندہ تو سر وردی پہن کے بدماشی کرتے رہیں گے اے تمیز نال بچے دے نالینڈ بکواستی کرنی باجی تسی اور ذات ہو اے تو کوئی مرد گل کرتا میں اوہ دی ہڈیاں چاپ دن دا پتہ لگا اے اے کچھ بیٹا سی یہ پیچھے بیٹا تھا اور یہ مرد ذات ہے اس کا بگاڑ کے دکھاؤ کیا بگاڑتے ہو اے ویسے توڑی بدماشی یہ تھے وے فیرو ہوا ہی گالر تینو ساڈا پتہ نہیں ہے گا انصاف آسا سے مرد جانا لے لو کا سر میں نجاز سے میں کار تسکے نہیں آیا گجرہ والا میں ایک شخص نے ایک ریڑی والے سے گدہ گاڑی ہوتی نا اس سے فروٹ لیا اور پیسے نہیں دیا اس نے پیسے مانگے اور اس نے صرف اونچی آواز میں کہا کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اس پر وہ تشدد کیا پولیس والا تھا پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر مفت سفر کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں یا تو تمہارا سلوک کتنا شاندار ہو عوام کے ساتھ کہ عوام تمہارا احترام کریں اور وہ خود شوق سے کہیں کہ نہیں بھئی کوئی مسئلہ نہیں آپ لے لیں کوئی پرابلم نہیں نفرت کا آئیکون ہے ایک مجبوری ہے کہ ہم تمہیں برداشت کرتے ہیں وہ ایک بڑا اچھا افسانچہ تین دن پہلے میں نے ایک میم کے طور پہ وہ پڑھا وہ خود لکھتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا ہے جیسے سامنے وہ لوگ میرا رستہ روک کے کھڑے ہیں میں ایک دم گھبرا گیا میں نے دعا کی یا اللہ یہ ڈاکو ہی ہوں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس کا ناکہ ہوں پولیس والے ہیں فلمہ نے دماغ خراب کیتا ہے چلبل پانڈے دیں فلمہ بے کے وہ بندی کوشش کر دیں اور وہ کیا فضول فلمتی چلبل پانڈے اور وہ کیا وہ ایک ظلیل سا کیریکٹر بن کے وہ اچھا خاصا ہے سر تسری ویک ہی پھر کے ہوں تو سر راکہ ہی پولیس میں کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں بہت اچھے لوگ لیکن یہ اچھائی خوشبو کی طرح ہوتی ہے برائی بدبو کی طرح ہوتی ہے آپ کمپیر کر کے دیکھیں کہ آپ اتنی ساری خوشبو یہاں رکھ دیں اور ایک تھوڑی سی بدبو وہ اس پر غلبہ پا لے گی خلازت کا طف ان کا بدبو کا اثر خوشبو اور اچھائی سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے کمال گل کی تھی جناب تسی منہو یاد آگئے ہیں تمہیں خدا کے باستے ہیں میں اپنی بات واپس لیتا ہوں خوشبو دی گل ہوئی ہے خوشبو بہت اچھے فلم ایکٹر ہے میں انہیں یہ بڑیاں فلمہ بیکیاں ہیں یہ اب ارباز سے جوتے کھائے نہیں نہیں میں تو اندسان ایک وڑی جناب ہوں دی فلم ایک لگی بہت اچھے فلم تھی نادہ سو راہ صرف تاردی بازی فلم تھی صرف تارد کی بازی ہاں جی وہ دوبارہ بڑی تھی پہلی تور سلطان رائے کی تھی وہ بہت اچھی تھی وہ میرے والد صاحب نے بڑی پسان تھی اور صرف تاردی بازی ہے چھے جو رائے صاحب نے جناب کام کیتا ہے اور سلطان رائے برگاہ ایکٹر بھی نہیں آنا بہتا بہتا ہے اب باجی میں مار لگے وہ بھی لوگ کہتے ہیں کسی کتے کے سامنے مرنے کی ایکٹنگ کرتا وہ کچھ نہیں کہتے ہیں وہ ریچ ہے ریچ ریچ کے سامنے لیٹ دے ایک وڑی ریچ دے سامنے لیٹ کر ریچ منہ ہی نہ کہ مر رہے ہیں ریست یہ ہے اندھے لیٹیں اندھے سانس روک لیں ریچ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مر گیا ہے یہ دا بہتا چھے ساتھ دنوں تھے پہ رہی ہے وہ نال دے پنڈوں ہو رچ لے آوے ٹائم کٹ گیا ہونا ریچ نال توڑی گیا ہے